اور آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دو چلو میں کہا لندن ایک ہی مرتبہ میں رجانہ ہوا اس وقت تک یہ واقعہ نہیں ہوا تک گیا الیون کا تو خیر ماں پہنچا تو ایک بزرگ ہے ماں بڑے مفتی ہیں بڑے عالم وہ مجھے ملے کہلنے کہ بڑا لطیفہ ہوا ہمارے ساتھ کہلنے کہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا تقیر عثمانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے آئلینڈ تو وہاں بڑے بڑے علماء کا اجتماع تھا اور کچھ یورپ میں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس سے متعلق علماء جمع تھے تو کہنے لگے کہ ایک ہوتل تھا اس میں سب ٹھہرے ہوئے تھے مسجد بہت دور تھی تو زہر کی نماز کا وقت آ گیا تو سب جمع تھے وہاں نیچے انتظام کر لیا تھا نماز کا تو ہال کے اندر نماز کا وقت آ گیا تو سب نے حضرت ماتقی صاحب کو آگے کر دیا یا شیخ صلی بن الزہر کہتے ہیں سب ہی مسافر تھے کیونکہ ماں کا تو اکہ دکھئی کوئی آدمی تھا سب بار سے آئے ہوئے تھے تو یہ کہاں حضرت نے اللہ حکم پر کہہ کر دور اکت زہر کی نماز پڑھا دی پھر اس کے بعد جب حضرت نے زہر کی نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو وہ پیچھے سارے عرب تھے عیمہ سلاسہ کے ماننے والے وہ کہلے لگے یا شیخ صلی بن العصر حضرت کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کہتے تھے پھر اپنا نیت باندھ لی اب وہ مفتی یوسف ساچا صاحب وہ فرمانے لگے کہ میں حیران کہ وہاں تک صاحب کو کیا ہو گیا اور یہ جمع تقدیم کر رہے ہیں اور وہ بھی زہر کے وقت میں حناف کے ہاں تو یہ جائز نہیں ہے باقی عیمہ کے ہاں تو سفر کے اندر جمع تقدیم جمع تاخیر سب جائز ہے اور جمع حقیقی جائز ہے ان کے ہاں ہمارے ہاں جمع حقیقی جائز نہیں جمع سوری ہے تو میں سوچنے لگا کہ مہتاقی صاحب کو کیا ہو گیا کیا انہوں نے جمع حقیقی فتوہ دے دیا ہے یا انہوں نے اپنا رجحان یہ ہے کہ جمع حقیقی جائز ہے تو ان کے مجھے بڑھا لیکن ایک بات آدھ بھی بہت بڑا ہے اس کی بات سمجھنا ہمارے لئے ذرا آسان نہیں ہے اور جو کرتا کرتا صحیح ہے یہ تو کہتے ہیں کہ خیر نماز ہو گئی حضرت نے دو رکعت پڑھ کے اپنا اپنے کمری کی طرف چلے گئے میں پیچھے پیچھے گیا حضرت کے پاس میں نے کہا حضرت آپ نے اثر کی نماز پڑھائی فرما نہیں میں نے تو نہیں پڑھائی کہ پھر آپ نے کہا میں نے تو زہر کی دو سنتیں پڑھی ہیں میں نے تو اپنی زہر کی دو سنتیں پڑھائی سر تو میں اپنے وقت میں پڑھوں گا البتہ اتنی بات ہے کہ یہ جو پیچھے لوگ ہیں ان کے ہاں اقتداء مفترض کی متنفل کے پیچھے جائز ہے تو میں اگر نفل بھی پڑھوں گا اور یہ پیچھے فرض کی اقتداء کر لیں گے تو ان کی نماز جائز ہو جائے گی اب دیکھ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فقی سمجھ اور بات کو سمجھنا مسائل کا استہزار رکھنا پھر ان مسائل پر طریقے سے حکمت کے ساتھ معوضہ حسنہ کے ساتھ فرمایا ہم تو اثر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے تو یوسف ساچا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے بھی اندازہ تھا کہ یاد بھی بہت بڑا ہے اور اس کی بات سمجھنا آسان نہیں ہے لیکن پھر تو یقین ہو گیا کہ واقعی بہت بڑا آدمی ہے تو اب یہ جو ایمہ سلاسہ ہیں ان کے ہاں بچے کی پیچھے بھی نماز جائز ہے اقتداء مفترز بمفترز آخر اقتداء متنفل بمفترز سب ان کے ہاں جائز اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی نماز ہے اس کی اپنی نماز ہے اور کوئی دوسرے کی نماز کا متضمن نہیں ہے اس لیے ان کے نجزی سبھی کے امامت اور متنفل کے پیچھے مفترز کے امامت موسیقی موسیقی